میں اپنی گفتگو کے قریب ہو گیا نتیجہ پرینے جا رہا ہوں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا انا و علی ابا و حاضح الاما مدھت و منقبت کی ہر بود میں امیلہ دفعی کے بات ہوں میں اور علی اس امت کے دو باب ہیں مجھے بتائیے اگر کوئی عام بندہ غیر معصوم ہو اور غیر معصوم باپ کا نافرمان ہو جائے غیر معصوم باپ اپنے غیر معصوم بیٹے کو آگ کر دے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو نہیں سم سکتا مجھے فرما یہ انصاف سے ذرا اگر کوئی علی و محمد جیسے معصوم باپ کا نافرمان ہو جائے آجیبا سبحان اللہ اور علی و محمد جیسے معصوم باپ کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے وہ فرمائیں الفاطمت بزعط میں من اضاہا فقد اضانی من اضانی فقد اضاللہ جس نے میری زہرہ کو عذیت دی اس نے مجھ محمد کا دل جالایا اور جس نے مجھ محمد کو عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی مجھے بتائیے کہ جو زہرہ کو عذیت کر کے آیا جنت جانے کا حق دار ہو سکتا ہے چھ ہزار سال پہلے اس کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا دوستو لیکن وہی زہرہ ایک مرتبہ جب سید شہدہ آپ کی شکم میں آئے نا بابا کے پاس گئی اور کہتے ہیں بابا یہ جب سے بچہ میرے شکم میں آیا ہے نا تب سے یہ تین بہن کرتا ہے یا امہ انی اچھانن یا امہ انی جائعن یا امہ انی اریانن اے میری ماں میں پیاسا ہوں اے میری ماں میں بھوکھا ہوں اے میری ماں میں اریان ماجروں کو مل اللہ جب پاک پیغمبر نے یملے سنے فرمایا بیٹا ظاہرہ نہ خود رو نہ مجھے رو لا پھر فرمایا آپ نے عید کے روز میرے بچوں کے لئے جو لباس منگوائے ہیں ایک کا رنگ سرخ ہے ایک کا رنگ سبز ہے میرے حسن نے سبز کا انتخاب کیا میرے حسین نے لال کا انتخاب کیا وہ کیوں فرمایا تیرے اس حسن کو اتنا سخت زہر دیا جائے گا چہرہ زہر سے سبز ہو جائے گا اور یہ جو جس نے لال رنگ پسند کیا ہے نا یہ تین دن کا بھوکہ اور پیاسہ کربل کے جنگل میں مارا جائے گا اور مار تھی نا مامتہ کہتی ہے اے میرے بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے اپنی عظمت کو جانی ہے ازادارو یہ آپ کے آنسو نہیں ہے یہ رسول خدا کی دعا ہے یہ ظاہرہ بجول برزیہ کی دعا ہے کہا بابا آپ ہوں گے کہا نہیں میں ہتیان کا صدمہ لے کر دلیا سے جا چکے ہوں گا کہا اس کے بابا علیہ مرتضہ ہوں گے کہا نہیں وہ بھی سر میں تجھے مولیم کی ضرب لے کے اور فوس بغیرہ پل گاوہ کہیں گے جا چکے ہوگے کہا میں دکھیاری ماں ہوں گی کہا تو بھی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے سبت علیہ آمد صاحبون کا منصریاں بڑھ کے آج رکم اللہ چلی جائے گی کہا اس کا بھئیہ حسن موجود ہوگا کہا نہیں اس کے جنازے پہ بھی تیر برسے گے وہ بھی نانا کے پاس نہیں رہ سکے گا کہا پھر میرے بیٹے پہ روئے گا کون کہا ایسی اللہ کون خالق کرے گا جس ہے نہ تیرے بیٹے کو زوجلا سے گھتے دیکھا ہے نہ تیر لگتے دیکھا ہے اس کے جوان اس کے جوانوں میں روئے گے بعد کروانا دھارو یہ جنابِ دھارا کی دعا ہے رسولِ خدا کی دعا ہے حضرت آرہ نے مظلومِ کربلا حضرت آرہ نے مظلومِ کربلا ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں آج میں حضرتِ غر کے مسائب پڑھنے جا رہا ہوں آپ سب کی ادھان میں موجود ہو گیا یہ اس لئے کہ مسائبِ آلِ محمد بھی ایک موجزہ ہے آپ سنتے ہر روز ہیں لیکن جس دل میں کبرِ حُسائے ہیں اس میں ادھان ہم دوارا دھارا ہمارے ایک دوست ہیں آزارو وہ جادے جادے راستے بہنوں نے ڈاکووں نے لوٹ لیا ان کو گاڑی بھی چھین لی جب ہم ان کے پاس گئے افسوس کے لیے وہ بڑے مطمئن نظر آئے ہم نے پوچھا کیا ہوا کہا گاڑی چھین لی ڈاکو انہیں راستہ روکا اور گاڑی چھین لی کہا آپ تو خریت ہیں ہاں ہم خریت سے ہیں سب کچھ لے لیا موبائل لے لیا لیکن آپ مطمئن کیوں ہیں سنو رہا اس آزار کی جواب اس نے کہا میری بیٹیوں نے بڑا عصرار کیا تھا ہم نے بھی ساتھ جا رہا ہے لیکن نے ہمیں ساتھ لے کر رہی گیا ہے مطمئن اس لیے ہوں کہ شکر کرو میرے ساتھ بیٹیا پر نظار نہیں تھی اس کا مطلب ہے اگر کوئی شریف سفر کرے نا اگر کوئی راستہ روک لے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی شریف حسین جیسا ہو میرے دیا بدل ناسی آج رکھو بھلا آج رکھو بھلا جو بلہ خاص جنہوں نے درخواستے دعا کی ادامہ نے بوران پھینالی دیا رانہ روکڑی بردوری ازمالی بدلس ہے اب بی بی سیدہ آپ کو کبھی خالی آزار پھر تلسل رہا ہے آج خورن نے کیا کیا سیدہ شہدہ کی مہار میں ہاتھ رکھا اور جیسے ہاتھ رکھا کہا میں آگے نہیں جانے دوں گا سیدہ شہدہ نے ایک بردک ہے آپ کی درد رکھ کر کے بھروایا میرا راستہ نہ روک میرے ساتھ میری بہنے اور میری بہنے موجودہ بے آمار جنگل جب ادھر سے آتا ہوا اب باز کو دیکھا جنس نے میرے آقا کی لغام میں ہاتھ دیا ہوا ہے کوڑے سے چھلانگ لگائی اور ایسے آئے گئے ایسے بپا شہدہ آتا ہے اور آگے سیدہ شہدہ نے اب باز کے سینے پہ ہاتھ رکھے کہا اب باز ابھی کچھ نہیں کہا کوئی بات نہیں کر دی اب باز کے جذبات آنکھوں آنسوں سے باہر آ دیں میرے اشارہ استعمال کیا دوستوں جو سبت گیا اب باز نے اپنے جذبات آنکھوں سے باہر نکالے کوئی اب باز کے لیے کنارہ فرات کا لڑکے خالی کرانا مشکل نہیں تھا لیکن کوئی حسین کا راستہ روکے اور چپ رہنا اب باز کے لیے اس سے بڑی مشکل کوئی نہیں تھی اور ایک پر ملے باز سو نکلے نا تو سیدہ شہدہ کے قطبوں پہ ہاتھ رکھ گھا دی اب باز حلم والے بھرماتے ہیں کہ اے میرے آقا مجھے اتنا بتائیے آپ کے بابا ریلی نے میری ماں سے شادی کس لیے گئی تھی تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو مولا بجے بتائیے میرے بہادری کہاں دکھانی ہے کہاں باز تُو نے جو بہادری دکھانی ہے تیسے تھی نہ دکھا چکا ہے یہاں چپ کرنا دے باز حجر قبل اللہ آئی اسے یا غزیب نیتھان کیاں باز اس کو ہاتھ رکھانا سیحے پہ تو ہر کے حوصلے پڑ گئیں اور لگام کو ہاتھ رکھانا آگے نہیں جانے دوں گا یہاں سیدو شہدان نے جملہ کہا کہا یا ہر ساکو لدھ کے اموں کے تیری ماں تیری ماتم نے بیٹھے جب یہ جملہ سنانا ہو جنے اور کے ہاں سے لگام چھوٹ گئی کمر سیدھی گا کے اپنا ایک ہلا کی لشکر کو دیکھ کر کہتا ہے اے دوسائیں آپ نے میری ماں کا نام استعمال کیا کہا جی ہمیں نے کیا ہے اور فرمایا اگر تیری ماں کوئی اور ہوتی ہے اگر میرے سامنے کوئی اور لیڈر شجا ہوتا میں نیسے ہی پلٹ کے جواب دیتا لیکن تیری ماں بطول ہے جس کا دار سے بغیر بودوں کے نئی لیے اجازتنا اور میں ہمارے مجمع بطول کا آگی لے رہا جب بطول کا حیات کیا تو سید شوانہ خیام کی طرف مڑ کر گئے بیویاں پریشان تھی اور کہا بین زیدن سے آپ گمرائے نے یہ جندتی ہے جہندہ بھی نہیں ہے کیوں اس لیے اس نے میری ماں بطول کا آگی ہے آج رحمل اللہ اس نے میری ماں زہرہ کا حیاء کیا ہے دوستوں میں نے کام بھی کہا تھا جو جس مسلک سے دعویر رکھتا ہے رکھے میں کوئی گلہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور زیر میں رکھے کہ زہرہ سچی تھی یہ تمہیں پتا چلے گا کبر کی پہلی رات زہرہ کی محمد کتنے کام بھی زہرہ کتنی کریمہ ہے کبر کی پہلی رات پتا چلے گا جب درس محرم کی صبح ہوئی نا تو ہر کو اس مطول کے حیاء کا صلح مل گیا کیا کیا ہر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بانا اپنے رمان سے دونوں ہاتھوں کو بانا اور اپنے غلام سے کہا یہ بٹی میری آنکھوں میں بان اور میں جا رہا ہوں خیام حسینی کی طرف ادھر سے سیدہ شہدان نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا نا یہاں میں جملہ کروں گا آراز کروں گا ابھی ہم نے دوستو حرماتے ہیں میں جس کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ جو بطول کا حیاء کرے گا محصوب کا انتظار کر تھا آج رکو من اللہ جب ان کو آتے دیکھا نا وہ بلایا بھئی آباس بیٹا کور آؤ کہا جاؤ وہ میرا غلام آراز اس رہا استقبال کروں آباس کی ذیشت کو جانتا تھا خل جب آتے ہوئے آباس کو دیکھا نا ایک منت پہ کہتا آباس رک جائیے میری بات پوری سن لی جیے جب یہ کہا میں لڑنے نہیں آیا میں استقبال کرنا آیا یا زہرہ میں لڑنے نہیں میں تیرا استقبال کرنے آیا جب یہ کہا باتول کا گھرانا اور میرا استقبال اے حر تیرے مقدر کو سلام جب لے کے چلے حباس اور علی اکبر درمیان میں اور دور سے آتے ہوئے جب دیکھا نا کہ سید شہدان نے اپنے قدموں کو حرکت دے دی آرہے حر کی طرف اور حر نے قدم تیز چھانے شروع کرتی عباس اور اکبر نکاز رہا اس نہ چل کہا دیکھ نہیں رہے وہ دیکھو بطول کا قریب میں تا میری طرف چل گیا رہا جس کو رسول شانوں پہ اٹھا کے مدینہ میں چلایا کرتے تھے مجھ جیسا بڑا کولا گار کوئی نہیں آج اللہ اور جب قریب آیا کتموں پہ گر گیا اور کہتا ہے ہلی نجات کیا میرے لئے معافی ہے اب سنیے گا جملہ میں بھل موت نہیں پڑھ رہا میں حقیقت پڑھ رہا سجد شہدان نے ہور کو اٹھا آیا بغل کے نینے سے ہاتھ دے کر اور اپنے سینے سے لگا رات کو کر دی تھی یہاں شکیدہ پورکھا کر دی تھی اور وہاں جب مولا نے فرمایا تو ابھی معافی مانگ رہا ہے میں نے تو تجھے اسی وقت ماف کر دیا تھا جب تجھے میری ماں بدول کہا آگیا تھا سنیے آگلا جملا اور ہاتھ جوڑ کی کہتا مولا آپ نے مجھے ماف کر دیا کتنا مجھے بتائیے جب میں نے آپ کی لگام میں ہاتھ رکھا تھا وہ دور خیام سنیسی بی کے بین کی آواز آئی تھی کہا تو کیا پوچھتا ہے کہا سات راتیں گزر گئی ہے جب میری آنکھ پت ہوتی ہے وہ آواز میرے کالوں میں رولتی ہے وہ کہا وہ میری اممہ جائے زینب ہے کہا ذرا ان سے درخواد کیجئے مجھے باہت کر دیں آج رکم اللہ سید شہد آگئے اور فرمایا کہ وہ میں نے تو کہا ہے لیکن اسے تسلی نہیں آرہی اب ایلی بطول کی بیٹی نے کیا کہا کہا جائیے اور میری طرف سے غر کو کہ یہ بطول کی بیٹی سلام کر دیں اور میں کہوں گا اور دیری کسمت سلام جسے بطول کی بیٹی سلام کر رہی آج رکم اللہ اور اس کے بعد کہا مولا اب مجھے جنگ کی اجازت بھی دیئے کبل اس کے کہ میں کوئی اور گناہ کر لوں میں خطا کار ہوں اتنے میں دور سے اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دکھائی کیا اور بیٹے نے کہا سید شہادہ سے اے میرا بابا یہ کہاں جا رہے یہ کہاں جا رہے کہاں میں اس عظیم نعمت کی جا رہا ہوں سید شہادہ سے مخاطب کر کہ اے میرے مولا آپ نے سمجھایا نہیں میرے باب کو جو اولاد کا حق کھائے وہ شہادت کو جائے کہا بیٹے میں نے کون سا حق کھایا ہے میں نے کہا تو یزید کی طرف ہے گیدان بھی تیری سب کچھ تیرا کہا میرے بابا جب شہادت لے رہا ہے حسین کے قدموں سے تو مجھے کیا دور رکھ رکھ چلال کے قریب آیا اور کہا ان کو فننار کیا اور اس کے بعد جب اور کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا جب اس نے آواز لگائی کہ یا اب آتے حور جب کہ میرے بابا میں زین مار نہیں سبل سکا اب حور سبل ہی رہا تھا موقع زہرہ کلال جلدی سے پہنچ گیا حور کے بیٹے کاثار اپنی گود میں لیا کدر سجا پھور آیا سنو گے فرمایا کہ تو ہر کیوں آگیا اور نے کہا مولا آپ کیوں دیمت کر گئے گا تو دور ہو جا اور کبھی بوڑھا باب جوان میٹے کی لانس نہیں اٹھار گا مولا یہاں ہر کو دنس میں رہے اور کہ لیے اکبر جب موسیقی